محترم دوستو السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور ایسے حلال اسٹوک کی ویڈیو دکھانے والا ہوں جو آپ کے بہت کام آ سکتی ہے اور اگر آپ پروپر اسٹوپ لوز اور پروپر ٹارگیٹ استعمال کرتے ہیں اور انہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں تو آپ کو پروفٹ ہوگا لیکن دوستو آپ ایک بات ہمیشہ خیال رکھیں یہ جو بھی اسٹوک میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف حلال ذریعے سے بتاتا ہوں یعنی کہ میرے بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اسٹوک حلال ہے اب اس اسٹوک میں آپ کو بائنگ کرنی ہے یا نہیں اور سیلنگ کب کرنی ہے یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا یا اپنے صلاحکار سے صلاح لے آپ ہمیں بھی جوئن کر سکتے ہیں وارچ اپ پر ٹیلی گرام پر جہاں پر ہم آپ کو آکڑے بھی بتاتے رہتے ہیں اور حلال اسٹوک بھی پروائیڈ کرتے ہیں تو دوستو آئیے موبائل اسکرین پر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو آج مارکیٹ نے بہت ہی اچھا موف دکھایا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آگے کئی دنوں تک ایسا ہی موف دیکھنے کو مل سکتا ہے پکا نہیں لیکن انداز یہی ہے کیونکہ مارکیٹ کا جو سرکٹ تھا انیس آٹھ سو انیس اب اس کو توڑ کر مارکیٹ جو ہے انیس آٹھ سو نواسی پر رکا ہوا ہے جبکہ مارکیٹ نے انیس نو سو سولہ پر ہائی لگایا جو کہ بہت اچھی بات ہے یعنی کہ مارکیٹ میں بریک آؤٹ آیا ہے نیا ابھی کی گراوٹ کے بعد اور پھر اس کے بعد مارکیٹ جو ہے بریک آؤٹ لینے کے بعد واپس جب سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن مارکیٹ اوپر نہیں جا پا رہا تھا آج مارکیٹ نے بریک آؤٹ لے لیا ہے اور اگر کل بھی مارکیٹ پوزیٹیو رہا اور سو پرسنٹ بھی بڑھا تو آنے والی پانچ سے دس دنوں میں بہت اچھی کمائی ہوگی اور یہ بہت اچھا موقع ہوگا ان بھائیوں کے لیے جو گرین مارکیٹ کو ڈھونتے ہیں اور اکلمنٹ ٹریڈر وہی ہے کہ جب بھی مارکیٹ گرین ہو اس وقت زیادہ ٹریڈ لے یا اس وقت زیادہ پیسہ لگائے دوستو ہم آپ کو آج ایک ایسا چھوٹا سا شٹوک بتانے والے ہیں شاید یہ میں نے شٹوک آپ کو پہلے بھی بتایا ہو آج پھر بتا رہا ہوں اس لیے کہ یہ شٹوک بہت اچھا لگ رہا ہے اس کا ریزلٹ بھی بہت اچھا آیا تھا اور امید یہ ہے کہ آنے والے پانچ سے دس دنوں میں ہی بہت اچھے ٹارگیٹ دیکھنے کو ملیں گے اور اس کا پرائز بھی بہت کم ہے دوستو اس طرح ہی شٹوک ہم اپنے ووٹس اپ پر بھی بتاتے ہیں آپ ہمارے لنک سے اپسٹوک میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں اگر آپ کا اکاؤنٹ موجود ہے تو اپنے گھر کے کسی بھی سدسے کا اکاؤنٹ اوپن کریں اور ہمیں میسیز کریں جن بھائیوں نے کیا ہے اور ان کو ابھی تک اگر ہم نے اپنی بروڈکاشٹ میں جوئن نہیں کیا ہے تو وہ میسیز کر دیں گھبرائے نہیں چاہے انہوں نے پہلے بھی میسیز کر رکھا ہو تو دوبارہ سے کر دیں کیونکہ کئی ہزار لڑکے ہیں کئی ہزار میمبر ہیں تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں لگ پاتا اس لئے آپ پریشان نہ ہوں دوبارہ میسیز کریں اور پھر دوسری بات انجل ون میں بھی آپ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں یا کسی سے کروا کر ہمیں میسیز کر سکتے ہیں دوستو آئیے اس اسٹوک کو دیکھتے ہیں وہ اسٹوک کونسا ہے دوستو اس اسٹوک کا نام ہے این ایف ایل یعنی کہ نیشنل فرٹیلائزر ہم نے اپنے پریمیم بروڈکاسٹ میں آر سی ایف دیا تھا ابھی تین چار دن پہلے جب وہ ایک سو بائیس پر تھا اللہ کا شکر اس نے بہت اچھا منافع بنا کر دیا اب ایسے ہی آپ کو دیکھ کریں یہاں پر ملے گا کہ یہ جو این ایف ایل ہے یہاں پر بریک آؤٹ دیتا نظر آ رہا ہے اور اگر ہم اس کے ہائی لو کی بات کریں تو یہ آج انہتر نبے پر اوپن ہوا انہتر پینسٹھ کا اس نے لو لگایا لیکن بہتر پیچھتر کا ہائی لگایا انہتر نبے کا اس کا ریسٹینس تھا جو کہ ٹوٹ چکا ہے اور اب یہ آپ کو اوپر جاتا ہوا نظر آئے گا دوستو اگر کل مارکیٹ رہی اور یہ بہتر کو پار کرتا ہے تو ہمیں اس میں ٹریڈ لینا چاہیے اور ہمارے جو نئے ٹارگیٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے وہ اناسی ہوں گے دیکھیں آپ کسی بھی اسٹوپ کو اس پرپس سے لیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط یہ آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے اور اس حساب سے لیں جہاں آپ کو لوز کی پروبلم جو ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملیں چھوٹا سا اسٹوپ لوز ہونا چاہیے آپ کے پاس بڑا ٹارگیٹ جیسے ہی میں آپ کو بتاؤں اگر میں اس اسٹوپ میں انٹری کروں گا تو میرا یہاں پر اس میں 66 روپے پر اسٹوپ لوز ہوگا اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہوگا وہ 80 روپے ہوگا یعنی کہ ہم اس میں 3 سے 4 روپے کا اسٹوپ لوز لگائیں گے رسک لیں گے جو کہ بہت ہی مشکل ہٹ ہوگا لیکن اگر پائی چانس مارکیٹ گرتی بھی ہے تو یہاں سے یہ ریٹیشٹ واپس چلا جائے گا لیکن اب مارکیٹ بھی پوزیٹیو نظر آ رہی ہے اور اس کا بھی بریک آؤٹ ہو رہا ہے تو اس لئے امید ہے کہ یہ 80 پر جائے گا اور اگر یہ اور بھی اوپر جاتا ہے تو پھر اس کا جو دوسرا ٹارگیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا وہ ہوگا 86 روپے اور دوستو اس سے بھی اوپر جو اس کا ٹارگیٹ ہوگا وہ ہوگا 89 روپے اس لئے دوستو ہر اسٹوک کو اچھی طرح سے دیکھیں سمجھیں میں اس لئے کہتا ہوں جو بھی اسٹوک آپ کو بتایا جاتے ہیں انہیں اپنی لسٹ میں ایڈ کر کے رکھا کریں اور جب بھی ان میں آپ کو موقع بنتا ہوا نظر آئے تو انٹری کر دیا کریں اور سیل بھی صحیح جگہ کریں اور انٹری بھی صحیح جگہ لیں بہت سے بھائی کیا سوچتے ہیں کہ میں بلکل اوپر جا کر سیل کروں گا اور اسٹوک یہیں سے باز مرتبہ نیچے چلا جاتا ہے اگر آپ کو دیکھتا ہے کہ 80 کا ٹارگیٹ ہے تو آپ کو ایک روپے نیچے اپنا ٹارگیٹ لگانا چاہیے اسٹوک کی بجائے آپ 89 پر اپنا ٹارگیٹ لگائیں جو کہ بہت جلدی ہٹ ہو جاتا ہے اور دوستو اگر آپ اسٹو پلوس لگاتے ہیں تو اسٹو پلوس بھی ایسی جگہ لگائے جو کہ جلدی سے ہٹ نہ ہو اسی وقت ہٹ ہو جب مارکیٹ یا اسٹوک بلکل ہی گرے تو گرے گا اس سے پہلے نہ گرے اور اس سے پہلے اسٹوپ لوس بھی ہٹ نہ ہو دیکھیں دس پندرہ دن کے لیے تو ہمیں کوارٹر ریزلٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر ہم یہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ ایک کوارٹر ریزلٹ تو ضرور چیک کریں جیسا کہ ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس کمپنی کے جو کوارٹر کے ریزلٹ ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں پہلے پانچ ہزار اکیہون کروڑ کے جون میں اس کی سیلز تھی جو کہ اس بار پانچ ہزار چھے سو انسٹھ آئے ہیں یعنی کہ اس میں اس کے چھے سو دس نمبر بڑھ گئے ہیں بہت بڑی بات ہے اور اگر ہم پروفٹ کی بات کریں تو کمپنی ابھی بھی پروفٹ میں نہیں ہے لیکن سیلز بڑھ رہی ہیں کمپنی کی نیٹ پروفٹ کی بات کریں تو پہلے کمپنی جو ہے ایک سو تیرہ کے لوس میں تھی اب ایک سو تیرہ کے لوس میں رہ گئی ہے یہ جو نتیجے ہیں یہ اپسٹوکس کے ہیں آپ اسکرینر پر جا کر چیک کریں وہاں سے آپ کو اچھی طرح نظر آئے گا اور دوستو آپ یہاں پر اس کا پی ای ریشو دیکھیں وہ بھی اکتیس ہے آر او ای سترہ ہے آر او سی ای چودہ ہے ڈیویڈن بھی کمپنی دیتی ہے جو کہ چار پوئنٹ زیرو پرسنٹ نظر آ رہا ہے اور اگر ہم یہاں پر چیک کریں کہ کمپنی نے حال ہی میں کتنا ڈیویڈن دیا ہے تو بائیس ستمبر کو کمپنی نے ایک روپے چھبیس پیسے کا ڈیویڈن پے کیا تھا اپنے تمام لوگوں کو اور نو جون کو بھی ڈیویڈن دیا تھا جو کہ بہت اچھی بات ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں اپنے اوپر لے کر کہہ رہا ہوں کہ میں ایسا کر سکتا ہوں یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ایسا ہی کرے آپ کو خود انداز لگانا ہوگا سوچنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور مارکیٹ کو سیکھنا ہوگا اور مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کی سوچیں بار بار انٹری لینا ایک زیڈ کرنا اکل مندی نہیں ہے ہمیشہ دھیان رکھے چھوٹے سے اسٹوپ لوز کے ساتھ جائیں اور اچھا ٹارگیٹ لیں یہی ایک اکلمن ٹریڈر کی نشانی ہوتی ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں بار بار گزتے ہیں نگلتے ہیں بروک ریج اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انہیں دکت آ جاتی ہے اور دوستو جن کا آپسٹوکس میں اکاؤنٹ ہے انہیں تو زیادہ دکت آئے گی کیونکہ آپسٹوکس ہر سیل اور بائنگ آرڈر پر بیس روپے لیتا ہے سیبی کے جو چارجے سے ہیں وہ الگ ہیں جبکہ انجل ون میں ایسا نہیں ہے انجل ون بروک ریج نہیں لیتا صرف ٹیکس چارج کرتا ہے اس وقت جب آپ کسی اسٹوک کو سیل کرتے ہیں اس لئے ایک بات کا ضرور دھیان لکھے کونٹٹی دو تین نہ لیں بلکہ ایسی لیں کہ جس سے آپ کو کچھ پروفٹ بھی دیکھنے کو ملے اور کبھی بھی ایک ہی اسٹوک میں پورا پیسہ نہیں ڈالنا چاہیے اگر آپ کو دو تین اسٹوک ملتے ہیں تو سبی میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں مالی جی آپ کے پاس پچاس ہزار روپے ہیں تو آپ پندرہ ہزار روپے ایک میں لگائیں بیس ہزار ایک میں اور پندرہ ہزار ایک میں اور اگر آپ کے پاس بیس ہی ہزار ہیں تو پھر آپ ان تین اسٹوک میں سے دو اسٹوک چنیں اچھے اچھے انہی میں اپنا پیسہ لگائیں دیکھئے اسٹوپلوس کو لیتے ہوئے کبھی بھی نہیں ڈرنا چاہیے اگر آپ کا اسٹوپلوس ہٹ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں آگے آپ کو موقع ضرور ملے گا انٹری کرنے کا دوستو اگر آپ ہماری بروڈکاست جوئن کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لنک سے اپنا اکاونٹ اوپن کریں نہیں تو آپ ہم سے ووڈس اپ پر کونٹیکٹ کریں دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کے ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں موسیقی موسیقی